السلام علیکم میرا نام ہے مجاہد اور یہ ہے آپ کا انگلیش لرننگ چینل ازی انگلیش سپیکنگ کورس آج کی ایزی لیسن میں شامل ہے بہت ہی دلچرس پلفاظ ایسے الفاظ جنہیں دو طرح سے پروناوس کیا جاتا ہے ان الفاظ کو ہم دو طرح سے کیوں پروناوس کرتے ہیں یہ ہم جانیں گے آج کی ایزی لیسن میں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلا لفظ ہے لیو ل آئی وی ای اسے ہم لیو پروناوس کرتے ہیں جب اسے ہم ایزا ورب استعمال کرتے ہیں لیو کی میننگ ہے رہنا مثلاً ویر ڈو یو لیو تم کہاں رہتے ہو ویر ڈو یو لیو اسی لفظ کو جب ہم ایزا نیجیکٹو استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم لائیو پروناوس کرتے ہیں لائیو لائیو کی دو میننگ ہے پہلی میننگ ہے براہ راست جیسے لائیو کرکٹ میچ براہ راست دکھائے جانے والا کرکٹ میچ دوسری میننگ ہے زندہ جیسے اس نے ہاتھ میں زندہ سامپ پکڑا ہوا تھا دوسرا لفظے پریزنٹ پریزنٹ کی میننگ ہے حاضر یا موجود جیسے پریزنٹ کی دوسری میننگ ہے توفہ جیسے اس نے میری برد پر مجھے توفہ دیا اسی لفظ کو ہم پریزنٹ پروناوس کرتے ہیں پریزنٹ جب اسے ہم ایز او ورب استعمال کرتے ہیں پریزنٹ کی میننگ ہے پیش کرنا یا دینا میمان خصوصی نے جیتنے والے کو گولڈ میڈل پیش کیا اس نے پریزنٹ کو ریپورٹ پیش کی آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ اور پریزنٹ میں کتنا فرق ہے اب چلتے ہیں اپنے اگلے لفظ کی طرف یہ لفظ ہے ریبل ریبل کی میننگ ہے باغی یعنی بغاوت کرنے والا پولیس نے پانچ باغیوں کو گرفتار کیا اسی لفظ کو ہم جب ایز او ورب استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم ریبل پروناوس کرتے ہیں ریبل ریبل کی میننگ ہے بغاوت کرنا جیسے دے ریبلڈ اگینسٹ دی آپریسیو گورمنٹ انہوں نے ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کی اس لفظ کو ہم بو پروناوس کرتے ہیں بو بو کی میننگ ہے کمان جیسے بو این ایرو تیر اور کمان بو این ایرو اسی لفظ کو جب ہم ایز او ورب استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم پروناوس کرتے ہیں باؤ 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 کی میننگ ہے احترامن جھکنا مثلاً ہمیں صرف اپنے رب کے آگے جھکنا چاہیے اگلا لفظ ہے لیڈ لیڈ کی میننگ ہے رہنمائی کرنا یا راستہ دکھانا تم ہماری رہنمائی کرو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اسی لفظ کو جب ہم لیڈ پروناوس کرتے ہیں تو اس کی میننگ بدل جاتی ہے لیڈ کہتے ہیں سکھے یا سیسے کو یہ ایک قسم کی دہت ہے جسے مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے بیٹریوں میں لیڈ ایسیڈ بیٹری یہ بہت ہی عام استعمال ہونے والا لفظ ہے کلوز کلوز کی میننگ ہے بند کرنا جیسے پلیز کلوز دے دور دروازہ بند کر دو اسی لفظ کو ہم کلوز پروناوس کرتے ہیں سین کی آواز کے ساتھ جب ہم اسے قریب یا نزدیک کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں مثلا میرا سکول میرے گھر کے بہت قریب ہے وہ میرا بہت ہی اچھا یا قریبی دوست ہے اس لفظ کو ہم پروناوس کرتے ہیں ریڈ ریڈ کی میننگ ہے پڑھنا جیسے میں یہ کتاب ہر روز پڑھتا ہوں ورپ ریڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کو اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اسے پروناوس ریڈ کیا جاتا ہے ریڈ جیسے کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے یہ کتاب میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی اگلا لفظ منٹ جیسے برائے مربانی پانچ منٹ انتظار کریں اسی لفظ کو ہم مائنیوٹ پروناوس کرتے ہیں مائنیوٹ اس طرح اس کی مننگ بھی بدل جاتی ہے مائنیوٹ کی مننگ ہے بہت باریک یا انتہائی چھوٹا مثلا یہ ایپ چھوٹی سے چھوٹی یا باریک سے باریک غلطی کا پتہ لگا سکتی ہے اس لفظ کو ہم پروناوس کرتے ہیں ڈیزرٹ ڈیزرٹ کی مننگ ہے سہرہ جیسے دسہارہ ڈیزرٹ دی آرابین ڈیزرٹ اسی لفظ کو ہم ایز ای ورپ ڈیزرٹ پروناوس کرتے ہیں ڈیزرٹ ڈیزرٹ کی مننگ ہے چھوڑنا یا تعلق ختم کرنا اس نے اپنے اچھے دوست کو چھوڑ دیا یا اس سے تعلق ختم کر دیا اس طرح کے مزید اور الفاظ ہم سیکھیں گے اس لیسن کے پارٹ ٹو میں امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لیسن کے لیے اسی انگلیش کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے ایک اور نئے لیسن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ نکبان ملیں گے ایک اور نئے لیسن کے لیے اللہ نکبان